دلی کے مکہ منتری ارون کجریوال ایک بار پھر ویواد میں ہے اس بار ویواد کجریوال سرکار پچائے ناشتے پر کیے گئے خرچ کو لے کر ویرودھیوں کے نشانے پر ہیں ایک آٹی آئی سے خلاصہ ہوا ہے کہ پچھلے تین سال میں چائے نمکین پر سی ایم آفیس نے قریب ایک کروڑ روپے کا خرچ کر دیا آٹی آئی میں ملی جانکاری کے مطابق 2015 سے 2016 میں چائے اور نمکین پر 23 لاکھ 12 ہزار روپے 2016 سے 17 میں 40 لاکھ 54 ہزار روپے اور 2017 سے 18 میں 33 لاکھ 36 ہزار روپے خرچ کیے گئے تین سالوں کو اگر ملائے جائے تو چائے نمکین پر قریب ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا یہ خرچ سامنے آ رہا ہے تو ایک بار پھر سے دلی کے مکہ منتری ارون کجریوال سوادو کے گھیرے میں ہیں جب سے مکہ منتری جی نے سپت دی تھی تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جو ہے کتنی چائے پانی میں آپ نے خرچ آیا ان تین سالوں میں اور کتنا آپ نے حوائی دو رہے کی تو اس میں جو آکڑیں آئے ہیں بڑے چوکانے والے آکڑیں آئے ہیں ان آکڑوں میں ایک کروڑ کچھ لاکھ روپے کی چائے پی گئے تین سال میں اور جو ہے 56 دو رہے کی ہیں 11 لاکھ روپے کے اور جبکہ مکہ منتری جی نے چونہو لڑنے سے پہلے یا گھوٹھنا کی تھی کہ جریوال جی نے کہ میں کم سے کم خرچہ کروں گا اور اس میں سرکاری آواز نہیں لوں گا سرکاری گاڑی میں نہیں جاؤں گا آپری گاڑی جاؤں گا اور ہوای دوارے نہیں کروں گا اور اسی بل پر جلی میں سرکار ان کی بن کے آئے اور آج جو انہوں نے آکڑیں آئے جو میں نے مجھے لگا کہ واقعی اس میں کچھ گھوٹا لیا تو میں نے سوچنا آدھیکار انہوں نے مجھے لیا سوچنا مانگی تو اس میں یہ آکڑا ہے اتنے کروڑ روپے کھرچہ آیا ہے اور جو اپنے آپ میں گلاتی انہوں نے جو جنتہ سے وعدے کی تو وہ وعدے پورے نہیں ہو پائے تو آج جی آئے میں ہوئے خلاصے کے بعد کہ جریوال سرکار ویرودھیوں کے نشانے پر ہے ویپکش کا کہنا ہے کہ آم آدمی کی بات کرنے والے کہ جریوال دلی کے لیے مہنگے ثابت ہوئے جو پارٹی ستہ میں آئی سادگی کے نام پر اور ایک کروڑ کے سموزے یا ریفریشمنٹ ان کے دفتروں میں آ رہی ہے یا تو اس میں بڑا بھاری گول مال ہے کیونکہ کسی دفتر میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے جلپان پر ان کو چائے پلانے پر ایک کروڑ پر خرچ ہو جائے یہ بات سمجھ کے پر ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نیتکتہ کا تقاضہ ہے کہ ان کو اس پورے معاملے کی سم جانچ کرنی چاہیے اور جنتہ سے معافی مانگنی چاہیے پوری ایک ایجنسی ہائر کی ہوئی ہے جو فائیو سٹار ایجنسی گھر کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو چائے ناشتہ دیتی ہے سرو کرتی ہے گھر میں کھانا بھی اسی ایجنسی کے مادم سے سرو ہوتا ہے اور کہا کچھ اور گیا تھا کیا کچھ اور جارہا ہے اس لئے سوال زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ عام آدمی کے روپ میں آئے تھے اور ایک نیلی کلر کی ویگن آر جنتہ کو دکھائی جاتی تھی اور اب چالیس لاکھ کی کار کھریدی اگر جا رہی ہے تو جرور لوگوں کو دھوکہ محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ لوگوں کے لئے تو کیجریوال بڑے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں اور ہمارے سوادھ آتا اشوانی گپتہ زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہے اشوانی ظاہر سے بات ہے اگر ہم ویدھائی کو سانسدو یا پھر منتریوں کی بات کرتے ہیں تو بڑے خرچیں ان کے ہوتے ہیں لیکن جن وائدوں کو کر کے کیجریوال سرکا ستہ میں آئی تھی اس میں تین سالوں کی اگر پچھلے بات کی جائے تو ایک کروڑ سے زیادہ کا خرچ وہ بھی صرف چائے نمکین پر واقعی ویوادوں میں بکل دیکھیں اس لئے لگتا ہے سوال تھا ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی اور اروین کیجریوال لگتا ہے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ عام آدمی کی طرح رہتے ہیں اور عام آدمی کی طرح ہی جو ان کے خرچے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس آئی ٹی آئی سے جو خلاصہ ہوا ہے وہ ایک دم بیپریت ہے اور جس طرح کے وائدے کیے گئے تھے ستہ میں آنے سے پہلے اس سے کہیں نہ کہیں یہ الگ دکھائی پڑھ رہا ہے جو آئی ٹی آئی میں بات سامنے آئی ہے اب بیپکش جو ہے چاوہ طرف سے گھرنے کے تیاری کر رہا ہے سرکار کو لگتار حملے بیپکشی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگرکار سرکار کی کتنی اور کرنی میں فرق کیوں ہے تو آنے والے دن اروین کیجریوال سرکار کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بیپکش اس کو لے کر کے چاوہ طرفہ حملہ کرنے کی یوجنہ اب بنا رہا ہے